شاہد سب جو آج مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن میں یہ اب ہے کل تک امید کر رہے ہیں توقع ہے کہ فیصلہ آ جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو بھی آ جائے اگر سنی اتحاد کاؤنسل کو نشستیں مل جائیں تو یہ معاملہ یہاں رک جائے گا اگر مل گئیں تو پھر پیبلز پارٹی نون لیگ عدالت میں چلے جائیں گے نہ ملیں تو سنی اتحاد کاؤنسل چلے جائے گی اور الٹی میٹ یہ فیصلہ وہی سے ہونا ہے یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سیاسی جماعتیں مچورٹی دکھاتے ہوئے فائنل تصور کر لیں گے ارشاد صاحب آپ کمنٹ کرنے رانہ تنویر صاحب نے بھی ہمیں جائن کر لیا ہے مسلم اگنون کے سینئر آنمائے رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہماری جو خوش فہمی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر مچورٹی آگئی ہے یہ جو آج جو کچھ ہوا اس سے تو نہیں لگتا کہ مچورٹی آئی ہے یہ پلی لینا تین مثالیں موجود ہیں پاکستان کی تاریخ میں انیس سو ستر کے عشرے میں نیپ ایک جماعت تھی جس پر پابندی لگ گئی اس کے تمام عرقان جو ہیں شیرباز خان مزاری نے ایک نئی جماعت بنائی انڈی پی کے نام سے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی پہلی جماعت جو تھی ولی خان کی جماعت تھی نیشنل امامی پارٹی نیپ تو اس پر پابندی لگی شیرباز خان مزاری نے پارٹی بنائی اور وہ سارے عرقان اس کا حصہ ہو گئے سینیٹر بھی عرقان نے صوبائی اسمبلی بھی مرکزی اسمبلی بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی اس جماعت کی تو کوئی نمائندگی نہیں ہے وہاں ایک باپ کی ہوا جب بلویستان میں تو کوئی اس نے لسپ نہیں دی تھی نہ کوئی اعتراض ہوا کہ جی اس کی تو پہلے سے نمائندگی نہیں تھی جماعت بنی ہو سارے شامل ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے یہ کام مناسب نہیں ہو رہا کہ ہر معاملہ آپ یا الیکشن کمیش میں لے جاتے ہیں پھر عدالتوں میں لے جاتے ہیں پھر اونر ہوتے ہیں عدالتیں جب فیصلہ کرتے ہیں پھر اونر ہوتے ہیں کہ منتخب نمائندگی کوئی عزت ہی نہیں ہے بھئی عزت وقار تو آپ اپنا خود کھو دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کی اپنی جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کو الیکشن کمیشن بھی زیادتی کر رہا ہے اور یہ سیاسی جماعتیں جو فریق بن رہی ہیں یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں کہ کل یہ جو بھی ہوتا ہے اٹھارہ میں جو بویا پی ٹی آئی نے بعد میں کاٹا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بوئیں گے تو پھر کاٹنا نہیں پڑے گا کاٹنا بھی پڑے گا تو اس لیے میرا خیال ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہونا چاہیے اور صدر کی طرف سے جو سمری واپس ہوئی تھی ہمیں یہ کہا جا رہا تھا سارے حکومت کے عساق دار صاحب اور ماہرین قانون کہ جس صدر کی ضرورتی نہیں ہے اس دوبارہ سمری بھیجنا کا مطلب یہ ہے کہ سپیکر نہیں بلا سکتا اب وہ اجلاس اگر بلائیں گے تو اس کے بعد ہی ان کے جواب کے بعد ہی بلائیں گے ابھی وہ نہیں ہوا جو پہلے ہمیں اطلاع مل رہی تھی کہ بلا لیا ہے نہیں بلایا ہے اس کا مطلب ہے ایک صدر کے موقع میں کوئی وزن ہے جو محسوس کیا گیا ہے کہ دوبارہ سمری بھیجی گئی ہے تو یہ بھی ہمیں قبلی بیٹھ کے تائے کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ جناب ہم آپ زید نہ کریں خامخواہ ان کو الارٹ کریں تاکہ ہمارے اجلاس ہوئے تاخیر تو الیکشن کمیشن کے رویے کی وجہ سے ہو رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے تو شایسی جماعتوں کو اس میں میرے خیال ہے حصہ دار نہیں بننا چاہیے کیونکہ کل کو پھر یہ ان کے گلے پڑے گی سی بلکل ٹھیک ہے شاید صاحب دو اس اعملیہ تو مکمل ہو گئی مراد علی شاہ صاحب نے بھی بطور وزرعالہ صدح حلف اٹھا لیا ہے مریم نواز صاحبہ نے بزرشتہ روز نہ صرف حلف اٹھایا تھا بلکہ وزرعالہ ہاؤس کا چارج بھی لے لیا تھا اور آتے ہی انہوں نے وزر بھی شروع کیا تھا آج انہوں نے سیف سٹی سے مطالق حکم دیا ہے کہ دسمبر تک اس کو مکمل کیا جائے اور خاصی ایکٹیو وہ بھی نظر آ رہی ہیں الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے بھی شیڈیول جاری کر دیا ہے زرداری صاحب بظاہر کلیر ہے لگ رہا ہے کہ وہ صدر ہو جائیں گے قومی اسیملی کا اجلاس پر بلالیے جائے گا اگلے ہفتے میں تکمیل جو حکومتیں ہیں صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاق کے حکومت اس کی ہو جائے گی اور پھر اس سے اگلے ہفتے میں صدر کا مرحلہ بھی موسٹ امپورٹنٹ رشاد صاحب چیلنجز پاکستان کو جو ہیں گزشتہ روز بجلی پھر مہنگی کی گئی ہم بلیم تو کرتے ہیں آئی ایم ایف کی یہ شرائط آئی ایم ایف کی یہ شرائط سیاست اور معیشت اگر یہی رسہ کشی رہی فائدہ عوام کو کیا ہوگا فائدہ عوام کو وہی ہوگا جو اب تک ہوا ہے اس طرح کا جو تجربے ہمارے ہاں شروع ہوئے آپ دیکھیں نا انیس سو پچاسی تک سیاسی معاملات جیسے بھی چل رہے تھے لیکن ایکانومی ہماری جو تھی وہ مضبوط تھی کیوں مضبوط تھی اس لیے تھی کہ ایک تو ایکانومی پر سیاست نہیں ہوتی تھی اچھا ایکانومی جو تھی وہ ایکانومسٹ چلاتے تھے وزارت خزانہ چلاتی تھی اور اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی تھی سیاسی مقاصد کے لیے یا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ٹھیک ہے ایک تو وجہ یہ تھی دوسرا کرپشن اور اقربہ پروری کی جو بہتاد ہوئی ہے پچاسی کے بعد پچاسی اسی طرح پچاسی بھی ایک مائل سٹون ہے ہماری تاریخ کا کہ پچاسی کے بعد یہاں ایک نئی قسم کے تجربات شروع ہوئے اور نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہر جو حکومت آئی ہے کہا تو یہ گیا کہ جی فلان دور تو بڑا اچھا تھا بھئی بات یہ ہے کہ وہ اچھے دور میں کیا پہلے سے بہتری آئی ہے یا ابتری آئی ہے یا ابتری آئی ہے میانواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور کہا گیا کہ اس وقت معیشت کی ہم نے ایک مضبوط معیشت چھوڑ کے جا رہے ہیں چوتھے میں نے آپ کو اگست میں حکومت آئی اور دسمبر میں آپ کو آئی مکفی پاس جانا پڑا اس کا مطلب یہ تھا مضبوط معیشت کم از کم دو سال تو چلتی اگلی حکومت کی غلطیاں ہماکتیں شروع ہوتی ہیں اس کو بھی ٹائم لگتا ہے مضبوط معیشت وہ ہوتی ہے جو عیوب خان چھوڑ کے گئے تھے وہ اس کا سیاسی پہلو الگ ہے کہ اس کے جو مشرقی پاکستان کو نظرانداز کیا گیا لیکن وہ مضبوط معیشت یہ تھی کہ پاکستان ٹوٹنے کے باوجود بھی ہماری معیشت جو ہے وہ دگرگونی ہوئی پچاسی تک وہ چلتی رہی پوٹو سیب کے نیشنالزیشن اس کی وجہ انڈسٹری تھی اگری کلچر تھا سرویسز تھی جو بھی تھی اس میں جو مضبوط معیشت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ ایک تو اس میں جو سب سے بڑی تھی وہ انسانی صلاحیتوں کی نشہ و نما پر توجہ دی گئی تھی تعلیم اور صحت کو اہمیت دی گئی تھی اس کے بعد ہوتی ہے ویلت جنریشن اس پر توجہ دی گئی تھی آپ کے ہاں انڈسٹریلیزیشن ہوئی زراد پر توجہ ہوئی ہم نے بچپن میں یہ دیکھا پانچ سات سال آٹھ سال کے عمر میں کہ یہاں قات پڑ جاتا تھا لیکن اس کے بعد ہمارے پاکستان میں قات نہیں پڑا اس لیے کہ زراد میں ہم خود کفیل ہو گئے تو یہ صورتحال جو ہے اب نہیں ہے اب ہم ہر حکومت یہ ہم پر احسان جت لاتی ہے کہ جی اس نے ڈیفارڈ سے بچا لیا یعنی ڈیفارڈ سے بچانا کرزے لے کے یہ بھی احسان ہے ہم پر اجازب کہت پڑتا تھا احساس ہوتا تھا اب ہم امپورٹ کر لیتے ہیں نہیں ہمارے پاس مشہال ہوتا ہے کہ امپورٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ کہت نہیں پڑا اس وقت کہت پڑتا تھا اور پڑے بھی نہ ہم پڑے بھی نہ خدا نہ کریں